بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈے مینشن کریں بیٹا آپ لوگ وہ ڈے ٹین ڈے مینشن کریں گے جس ڈے ٹین ڈے پر آپ اپنا کام کر رہے ہیں اس کے بعد نیچے آپ ایک سٹریٹ لائن اور ڈرو کریں گے اور اس کے اوپر آپ رائٹ کریں گے انگلیش لینگویج جی بیٹا پیج نمبر سیونٹی فائف پر ہمارا کوسٹن نمبر وان ہے چینج دیز ایڈجیکٹیوز انٹو ایڈوربز دن یوز دیم ان سنٹینسز آف یور اون ایڈوربز میں چینج کرنا ہے اور اس کے بعد اُس کو سنٹینسز میں یوز کرنا ہے جی بیٹا ہم لوگ اپنا جو ہے وہ بھوکوک سٹارٹ کریں اس سے پہلے ہم لوگ اپنا ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربز کا کونسپت جو ہے وہ ایک بار کلیر کر لیتے ہیں سو بیٹا ہیئر وی ہیویڈیفی نیشن آف ایڈجیکٹیوز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں وہ لفظ جو کہ کسی انسان کی کسی جانور کی کسی جگہ کی یا کسی چیز کی اچھائی کو برائی کو خوبی کی کو حامی کو اس کی کوالٹی کو بیان کرے اس لفظ کو ہم لوگ ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں وہ لفظ جو کہ اس چیز کو اس انسان کی اس جگہ کی اچھائی یا برائی اس کی کوالٹی کو بیان کرے وہ ورڈ جو ہے وہ ہمارا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے دوسری بات ورڈز فور نمبرز کلرز سائز اینڈ شیپز آر آلسو ایڈجیکٹیوز بیٹا وہ لفظ جو کہ کسی نمبر کو کسی رنگ کو کسی سائز کو کسی شیپ کو بیان کرے وہ بھی ایڈجیکٹیوز کہلاتے ہیں کیونکہ جو نمبر ہے سائز ہے شیپ ہے کلر ہے یہ بھی جو ہے وہ کسی چیز کی خوبی یا حامی ہی ہے نا اس لیے یہ ورڈز بھی جو ہیں یہ ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں یہ کلیرلی سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پر بیٹا میں نے ٹو ایڈجیکٹیوز رائٹ کیے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایڈجیکٹیوز کو کلیرلی سمجھ سکیں جو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ میں نے بلیک سے رائٹ کیے ہیں تو یہاں پر میں نے لکھا ہے سمارٹ بوائی یعنی کہ پتلا دبلہ لڑکا تو یہاں جو سمارٹ ہے وہ ہمارا ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ ہم نے لڑکے کی یہاں پر تعریف کی ہے کہ وہ پتلا دبلہ ہے وہ سمارٹ ہے تو سمارٹ وائے میں ہمارا سمارٹ کیا ہے ایڈجیکٹیو ورڈ ہے اس کے بعد ہے راؤنڈ بول گول گیند تو اس میں ہم نے گیند کی تعریف کی ہے کہ وہ راؤنڈ ہے وہ گول ہے تو جو راؤنڈ ورڈ ہے ہمارا یہ ایڈجیکٹیو ہے ای خوب بیٹا آپ لوگوں کو ایکزیمپلز کے تھرو بھی جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایڈجیکٹیو ورڈز کون سے ہوتے ہیں اب کیونکہ ہم لوگ انہیں ایڈجیکٹیو کو ایڈ ورڈز میں چینج کرنا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں ایڈ ورڈز کینڈ ڈسکرائب لوٹس آف ورڈز اینڈ ورڈز ایڈ ورڈز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں بہت سارے لفظوں کو اور اس کے علاوہ ورڈ کو ورڈ مینز جو کہ ایکشن ہوتا ہے جو کہ کسی لائن میں کسی حرکت کو بیان کرتا ہے اس کو ہم لوگ ایڈ ورڈز کرتے ہیں ایڈ ورڈز جو ہے وہ کسی بھی لفظ یعنی کہ کوئی سے بھی لفظ یا ورڈز جو کہ کام کر رہا ہے وہ لفظ اس کو بیان کرتا ہے اس کو ہم لوگ ایڈ ورڈز کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ ایڈجیکٹیو اور ایڈ ورڈز جو ہے اس میں فرق دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرق ہے ایڈجیکٹیو جو ہے وہ کسی بھی living thing یا non-living thing جو ہے اس کی تعریف کو اچھائی کو یا برائی کو بیان کرتا ہے جبکہ adverbs جو ہیں وہ بھی اچھائی کو برائی کو اور تعریف کو ہی بیان کرتے ہیں لیکن وہ کسی living thing یا non-living thing کو بیان نہیں کرتا بلکہ adverbs جو ہے وہ کام کو بیان کرتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہاں پر جو action ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا وہ بورا ہو رہا ہے تو بیٹا جب ہم لوگ adjective کو adverb میں change کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں adjective کے آگے simply l اور y write کرتے ہیں تو جب ہم l اور y کو لکھتے ہیں تو ہم adjective کو adverb میں change کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے three examples write کی ہیں جیسے کہ لکھا ہے slow s-l-o-w slow تو اس کے آگے جب ہم l-y لگا دیں گے سلو لی کر دیں گے تو جو سلو تھا وہ ہمارا ایڈجیکٹیو تھا اور جب ہم نے لگا کر سلو لی کر دیا تو یہ ہمارا ایڈوہ بن گیا اس کے علاوہ ایک ورڈ ہے ہمارے پاس لاؤڈ تو لاؤڈ کے آگے بھی ہم نے لگا کر اس کو لاؤڈلی کر دیا تو یہ ہمارا ایڈوہ بن گیا بیٹا ایک ایمپورٹنٹ بات کہ وہ ورڈ جن کے لاسٹ میں وائی آتا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے ہیپی تو ہیپی کے لاسٹ میں دیکھیں وائی آتا ہے تو جب ہم اس کو ایڈوہب میں چینج کریں گے تو ہم وائی کی جگہ آئی یوز کریں گے آئی ایل وائی ہم لوگ لگائیں گے ایچ اے ڈبل پی آئی ایل وائی ہیپیلی آئی خوب آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم نے ایل وائی کا یوز کیسے کرنا ہے یعنی کہ ایڈجیکٹیو کو ہم لوگوں نے ایڈوہب میں کس طرح سے چینج کرنا ہے اب بیٹا میں نے نیچے ایک ایگزیمپل رائٹ کی ہے جسے ہم لوگ ڈیفرنشیئٹ کر سکیں گے کہ ہم لوگوں نے ایڈجیکٹیو کو کیسے یوز کرنا ہے اور ایڈوہب کو کیسے یوز کرنا ہے کہ جو چوخیا ہے وہ ہموش ہے تو یہاں پر جو ماؤس ہے وہ ایک لیونگ تینگ ہے تو ہم لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی یا اس کے بارے میں بتایا کہ جو چوخیا ہے وہ ہموش ہے تو یہ ہم نے ایڈجیکٹیو لکھا جو قوائٹ ہے وہ ہے ہمارا ایڈجیکٹیو کیونکہ ماؤس جو ہے وہ ایک لیونگ تینگ ہے اور وہ ایک لیونگ تینگ کی تعریف بیان کر رہا ہے یا اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو ہمارا یہاں پر قوائٹ کیا ہے ایڈجیکٹیو ہے اب سیکنڈ ون میں دیکھیں دا ماؤس واکس قوائٹ لی کہ جو چوخیا ہے وہ ہموشی سے چل رہی ہے تو بیٹا یہاں پر وہ ایکشن کر رہی ہے یعنی کہ کام کر رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں قوائٹ کو ہم نے قوائٹ لی کر لیا ہے ایک تو سب سے بڑی نشانی کہ اس کے لاسٹ میں ایڈ وائے آ گیا ہے تو یہ کیا بن گیا ہے یہ ایڈ واب بن گیا ہے دوسری بات کہ یہ کسی کام کی تعریف کر رہا ہے یہ کسی کام کو بیان کر رہا ہے اس لیے یہ ایڈ واب ہے کہ جو چوخیا ہے وہ ہموشی سے چل رہی ہے تو اس لیے یہ ہمارا لیے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم ایڈجیکٹیو کو کہاں یوز کرتے ہیں اور ایڈ واب کو کہاں یوز کرتے ہیں اب ہم اپنے بک وارک کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے بک وارک پر پیج نمبر 75 پر کوسٹن نمبر 1 تھا کہ ہم لوگوں نے ایڈجیکٹیو کو ایڈ واب میں چینج کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے سنٹینسز رائٹ کرنے ہیں تو بیٹا ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو یہاں پر ورڈز گیون ہیں یعنی کہ جو ایڈجیکٹیوز گیون ہیں ان کے اوپر ہم لوگ سکیل سے سٹریٹ لائنز درو کریں گے اوپر والی لائن جو ہے اس کے اوپر لائن ڈرو کریں گے اور جو نیچے والی ورڈز ہیں ان کے ہم لوگ نیچے لائنز درو کریں گے اور ان کے اوپر ہم لوگ اپنے ورڈز کو رائٹ کریں گے ہمارا فرسٹ ورڈ ہے ہیوی ہیوی کا مطلب ہے بھاری تو جب ہم لوگ اس کو ایڈ ورڈ میں چینج کریں گے تو ہم سمپلی اس کے آگے آئی ایل وائی لگائیں گے کیونکہ ہم نے وائی کو ہٹا کر اس کے آگے آئی لگا دیا ہے تو یہ ہو جائے گا ہیویلی ہمارا سیکنڈ ورڈ ہے پراؤڈ پراؤڈ مینز فخر کرنا یا غرور کرنا تو سمپلی اس کے آگے ہم لوگ ایل وائی لگا کر اور اس کو ایڈ ورڈ میں چینج کریں گے اور یہ ہو جائے گا پراؤڈلی ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے نیٹ نیٹ مینز صاف ستھرا تو اس کے آگے ہم لوگ ایل وائی رائٹ کر دیں گے اور یہ بن جائے گا نیٹلی ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے سیڈ سیڈ مینز اداس تو ہم لوگ کیا کریں گے سیڈ کے آگے سیمپل ایل وائی کو ریس کریں گے اور یہ ہمارا ورڈ بن جائے گا سیڈلی تو سیڈلی ہمارا کیا ہے ایڈ ورب ہے ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ہنگری ہنگری کا جو وائے ہے اس کو ہم لوگ ہٹا کر سیمپل اس کے آگے آئی ایل وائے رائٹ کریں گے اور یہ بن جائے گا ہنگری لی نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا بیزی بیزی مینز مصروف تو اس کے آگے بھی وائے ہے تو ہم اس کا وائے جو ہے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ آئی اور ایل وائے کا یوز کریں گے تو یہ ورڈ مارا بن جائے گا بیزی لی ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے فیریس فیریس مینز شدت سے تو جب ہم اس کے آگے ایل وائے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا فیریس لی ہمارا لاسٹ ورڈ ہے ہیپی ہیپی کے آگے بھی وائے کا یوز ہم نے کیا ہے تو وائے کو ہم ہٹا کر آئی ایل وائے کا یوز کریں گے اور یہ ہو جائے گا ہیپی لی آئے خوب بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے ایڈجیکٹیوز کو ایڈوربز میں کس طرح سے چینج کرنا ہے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ کر لیے ہوں گے اب بیٹا جو ہمارا کوسچن کا فرسٹ پارٹ تھا وہ دن ہو گیا ہے اب ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے کہ ہم نے اس کو سنٹینسز میں یوز کرنا ہے جس کو ہم لوگوں نے ایڈجیکٹیوز کو ایڈورب میں چینج کیا ہے تو بیٹا یہ والا پارٹ جو ہے یہ آپ کا ہوم وک ہے جو ورڈز آپ لوگوں نے رائٹ کیے ہیں ان ورڈز کو آپ لوگ اپنے سنٹینسز میں یوز کریں گے اپنی کوپی پر اور یہ آپ کا ہوم وک ہے اس کو آپ لوگ ہوم وک میں سنٹینسز میک کریں گے جی بیٹا ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کنڈیشنل سنٹینسز میک سنٹینسز یوزنگ دا فالوئنگ آپ لوگوں کو یہاں پر بلینکس دی گئی ہیں جس میں آپ کو ہاف سنٹینسز گیون ہے اور ہاف جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود رائٹ کرنے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ ہاف سنٹینسز جو ہیں وہ رائٹ کریں آپ لوگوں نے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینسز کون سے ہیں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہے پریزنٹ میں ہے یا فیوچر میں ہے پھر آپ لوگوں نے اس کے اکورڈنگ جو ہے یہ سنٹینسز کو رائٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس سنٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے اب ہمارا فرسٹ والا سنٹینس ہے کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھیں if دیا گیا ہے اگر تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ past میں use ہو رہا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو ظاہر اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں کچھ کام کر سکتا تو ہم blank میں کیا write کریں گے I could go to the cinema تو میں cinema میں جا سکتا تھا اگر میرے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں cinema میں جا سکتا تھا I could go to the cinema ہمارا second والا ہے dash because she will ill کیونکہ وہ بیمار تھی تو دیکھیں یہاں پر was کا use ہوا ہے یعنی کہ یہ past کا tense ہے یعنی کہ گزرے ہوئے وقت کا tense ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر bank میں لکھنا ہے she did not come to the party وہ پارٹی میں نہیں آ سکتی تھی یا آئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی تو ہم لوگوں نے یہاں پر did use کیا یعنی کہ do کی second form use کر کے past میں write کیا she did not come to the party وہ پارٹی میں نہیں آئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی ہمارا c والا sentence ہے if they come tomorrow اگر وہ کل آ جائے گی تو یہاں پر کیا ہے tomorrow کا use ہوا ہے یعنی کہ یہ آنے والے وقت کا ذکر ہوا ہے یہ future میں ہے تو ہم لوگ اس کے آگے لکھیں گے کہ اگر وہ کل آ جائے گی we will be very happy تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہم نے will کا use کیا یعنی کہ future tense کا use کیا we will be very happy اگر وہ کل آ جائے گی تو ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے next ہے ڈی والا if she wins the cup اگر وہ کل آ جائے گی اگر وہ کل آ جائے گی تو ہم لوگ لکھیں گے blank میں her parents will so proud تو جو اس کے ماں باپ ہیں اس کے والدین ہیں وہ اس پر بہت زیادہ فخر کریں گے یہاں پر ہم نے future tense لکھا ہم لوگوں نے لکھا will be so proud کہ اگر وہ کل آ جائے گی تو اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے i hope بیٹا آپ لوگوں کو یہ blanks جو ہیں وہ بھی clearly سمجھ آ گئی ہوں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے sentences کو complete کر کر write کرنا ہے اور sentences کا دہان کرتے ہوئے کس طرح سے کرنا ہے so بیٹا now we have done our book work یہ آپ لوگوں کو جو اپنی سکرین پر ایک image نظر آ رہی ہے یہ آپ کی work sheet ہے work sheet number two یہ آپ کو homework میں given ہے آپ لوگوں نے اس کا homework کرنا ہے آپ لوگوں کو اس کو اپنی copies پر paste کر کے work sheet کو fill کرنا ہے so بیٹا آپ لوگوں نے اپنی work sheet جو ہے homework والی وہ دیکھ لی ہے so please now you write your ڈائریز اب آپ لوگ اپنی ڈائریز جو ہیں وہ note down کر لیں english language کا ہمارا homework ہے کہ جو page number 75 پر ہم لوگوں نے question number one کیا ہے اس کا first part ہم لوگوں نے کر لیا ہے یعنی کہ ہم نے adjectives کو adverbs میں change کر لیا ہے لیکن اس کا sentences ہم نے make نہیں کیے وہ آپ لوگوں نے homework میں اپنی copies پر sentences کو make کرنا ہے تو page number 75 پر question number one homework on copy plus do work sheet in homework اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو work sheets ہیں ان کو اپنے homework میں جو آپ کو work sheet کی ابھی image دکھائی تھی وہ والی work sheet جو ہے وہ آپ نے homework میں کرنی ہے i hope بیٹا آپ لوگوں کو اپنا جو homework ہے وہ clearly سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ لوگ آسانی سے اپنا homework کر لیں گے and بیٹا please you should learn your classwork آگے بڑھتے جاؤ پڑھنا ہے رکنا نہیں اللہ حافظ ے دکھائی بڑھنے سیکھو которая